2020 وائل کپ کے بعد ایک بار پھر سے فٹا فٹ 2020 کرکٹ کا رومانچ شروع ہونے والا ہے 9 اپریل سے آئی پیل سیزن 9 کے شروعات ہونے والی ہے آئی پیل میں اس سال دو نئی ٹیمیں شامل ہو رہی ہیں چینائی سوپر کنگز اور راجتھان روائلز پر دو سال کے پرتبند کے بعد پونے اور راجکوٹ کی ٹیم شامل ہوں گی سال دو ہزار سولہ کی شروعات سے ہی کرکٹ کا بکھار فینس پر بڑھ چڑھ کر بول رہا ہے سال کے شروعات سے ہی سب ہی ٹیمیں ٹی ٹوینٹی کھینلے میں ویست رہی ورل ٹی ٹوینٹی کپ ختم ہونے کے بعد اب کھلاڑی آئی پیل کھینلنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں اس بار کا آئی پیل کئی مائنوں میں خاص ہے کیونکہ جہاں اس سیزن میں دو نئی ٹیمیں آئی پیل سے جونڑنے جا رہی ہیں وہیں کئی بڑے کھلاڑی مثلن ایم ایز دھونی اور سریش رہنا آئی پیل کے تیہاس میں پہلی بار چن نئی سپر کنگز کے علاوہ کسی اور ٹیم کی طرف سے کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے چن نئی سپر کنگز اور راجستان روائلز پر دو سال کے بین کے بعد ٹونے اور گجرات لائنز کی ٹیم اس سال سے آئی پیل میں دکھائی دیں گے اس بار آئی پیل میں کل چھپن لیگ میچ ہوگے اس کے بعد پلے آف کا دور شروع ہوگا جو چوبیس پچیس اور ستائیس مئی کو کھیلا جائے گا اس کے بعد فانجل مومبائی میں انتیس مئی کو کھیلا جائے گا اس بار آئی پیل دس شہروں موحالی ڈلی، مومبائی، ناکپور، پونے، بینگلورو، ہیدر آباد، کولکاتا، راجکورٹ اور رائپور میں کھیلا جائے گا آئی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس ٹیم میں کتنے 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 کھلاڑی ہے آئی پیل لائن میں سب سے زیادہ ستائیس کھلاڑی رائل چیلنجرز بینگلورو کے پاس ہے اس کے بعد مومبائی انڈینز کے پاس 26 کھلاڑی ہے وہی رازیم پونے سوپر جائنٹس اور دلی ڈیئر ڈیویلز کے پاس 25-25 کھلاڑی ہے نئی ٹیم گجرات لائنز کے پاس 24 کھلاڑی ہے سن رائجرز ہیدر آباد کے پاس 23 کھلاڑی ہے جبکہ سب سے کم کھلاڑی کنگز 11 پنجاب اور کولکاتا نائٹ رائیڈرز کے پاس ہے ان دونوں ٹیموں کے پاس 22-22 کھلاڑی ہے آئی پیل سیزن 9 میں پہلا مقابلہ 9 اپریل کو مومبائی انڈینز اور نئی ٹیم رائزنگ پونے سوپر جائنٹس کے بیچ مومبائی میں کھیلا جائے گا رائزنگ پونے کی کمان میں ہندر سنگھ دھونی کے ہاتھوں میں ہے آئی پیل سیزن 9 میں ایک نئی چیز شروع ہونے جارہی ہے جو اب تک آئی پیل کی تحاس میں کبھی نہیں ہوئی اس بار میچ میں اپستید درشکوں کو تھرڈ ایمپائر بننے کا موقع ملے گا آئی پیل کے چیرمن راجیو شکلہ کے مطابق آئی پیل میچ کے دوران درشک بھی تھرڈ ایمپائر بن سکیں گے اس کے تحت سٹیڈیم میں موجود درشکوں کے پاس بھی تھرڈ ایمپائر کو ریفر کیے گئے فیصلے پر اپنی رائے دینے کا موقع ہوگا اس کے لیے سٹیڈیم میں موجود درشکوں کو ایک پلیکار دیا جائے گا جس پر آؤچ کیا نوٹ آؤٹ لکھا ہوگا فیصلے کے دوران کیمبرے پر درشکوں کی رائے دکھائی جائے گی لیکن اس ماملے میں انتیم فیصلہ تھرڈ ایمپائر کا ہی مانا جائے گا لیکن آپ کو بتا دیں کہ درشکوں کی رائے کا تھرڈ ایمپائر کے فیصلے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور وہ ٹی وی پر ریپلے دیکھ کر ہی اپنا انتیم فیصلہ کرے گا تو تیار ہو جائیے آئی پیل لائن کے رومانچ کا مزہ لینے کے لیے اسپورٹس ڈیسک لائیب انڈیا